بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کسی بھی قسم کی کمزوری کا شکار ہیں اور یہ نسخہ اتنا بہترین اور لا جواب ہے کہ انشاءاللہ جسمانی کمزوری کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو میدے کے مسائل ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف آئیں گے اور میدے کے مسائل بھی ان کے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے قبض کا مسئلہ ہو، تضابیت کا مسئلہ ہو، السر کا مسئلہ ہو، کھانا حضم نہ ہونے کا مسئلہ ہو تو سارے کے سارے لوگ جو میدے کے مسائل سے پریشان ہیں اور ساتھ میں ان کو جنسی کمزوری، جسمانی کمزوری کا بھی مسئلہ ہے تو وہ اس نسخے کو ضرور بنا کر استعمال کریں گیارہ اجزاء پر مشتمل نسخہ ہے بہت ہی بہترین ریزلٹ کا حامل ہے چالیس دن کا یہ مکمل کورس ہے جو جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ان سے پرہیز کرنا ہے اگر آپ نے پرہیز مکمل کر لیا ساتھ میں چالیس دن تک اس نسخے کو برابر استعمال کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے میدے کے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے میدے کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے ساتھ میں جنسی کمزوری کا مسئلہ ہو، جریان، احتلام، سرعت کا مسئلہ ہو نفس کے اندر انتشار کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہو جائے گا تو اس نسخے کو ضرور آزمائیے گا جن لوگوں کو یہ مسائل ہیں ایک دفعہ اس کو بنا کر استعمال کریں اللہ پاک انشاءاللہ تعالی ضرور فضل فرمائیں گے تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کی نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنگلی شہد زافران سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیکھر ادیات موانا چاہیں میرے ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں میدے کا مسئلہ ہو تضابیت السر کا مسئلہ ہو زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے دل کے امراض کا مسئلہ ہے آپ مشورہ لینا چاہتے ہوں نسخہ پوچھنا چاہتے ہوں یا دعا لینا چاہتے ہوں تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں دوستو نسخہ کیا ہے کیسے اس کو بنانا ہے کون کون سی چیزیں ہیں میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائے دیتا ہوں نمبر ایک آپ نے سنگھاڑا خوشک لینا ہے پچاس کے رام نمبر دو سمندر سوک پچاس کے رام بیج بند پچاس کے رام مستگی رومی پچاس کے رام موسلی سفید پچاس کے رام تال مکھانا پچاس گرام ستاور پچاس گرام ان ساری چیزوں کو بوہڑ کی دودھ کے اندر اچھے طریقے سے کھرل کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ گھٹے پھر جب یہ خوشک ہو جائیں تو اس کے اندر آپ نے کشتہ چاندی بارہ گرام امبر پانچ گرام اور مستری چار سو گرام ڈال کر اس کا پاودر صفوف تیار کر لینا ہے سارے کے ساتھ اجزاء آپ نے ایک نمبر لینے ہے تمام چیزیں بے اعتماد پنسار سٹور سے لے کر صفوف بنا لیں یہ نسخہ اپنی چالیس دن تک استعمال کرنا ہے طریقہ استعمال صبح شام نہار مو ایک ایک چمچ گائے کی دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اگر گائے کا دودھ نہ ملے تو بکری یا بھینس کا یا کوئی بھی اچھی قسم کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں اس کورس کے دوران آپ نے تمام قسم کی کھٹی تلی چیزوں تیز مرچ مسالہ جات فاسٹ فوڈ کورڈ ڈرنگس چاول وغیرہ سے مکمل پرہیز کرنا ہے سیکس کی تمام ایکٹیوٹی سے پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ جو بندہ یہ نسخہ چالیس دن استعمال کر لے گا اس کی ہر قسم کی جنسی بیماری ہنڈر پرسنٹ دور ہو جائے گی نہ مرد کو مکمل مرد بنائے گا تو ضرور اس نسخے کو بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ تعالی میدے کے مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے ساتھ میں جنسی کمزوری کا مسئلہ بھی آپ کا مکمل طور پر حل ہو جائے گا جن لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو آگے شیئر ضرور کیا کریں جن لوگوں کو مسائل نہیں ہیں تو وہ بھی آگے شیئر کیا کریں تاکہ نیکی کے اندر ان کا بھی برابر کا حصہ ہو جائے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ